محمد الرحیم ابراہیم ابن ادم ایک بخارہ کا بڑا ہی عیاش اور نفس پرست بادشاہ تھا اس کا ایک واقعہ تاریخ میں مذکور ہے کہ ایک دفعہ یہ اپنے شائع محل کے اندر آیا سونے کے لئے تو کیا دیکھتا ہے بیڈروم کے اندر وہ کنی سوئی ہوئی ہے جو بچاری گھر کے اندر جھاڑو دیتی ہے کامکار کرتی ہے برطن دوتی ہے وہ شائع بستر کے اوپر سوئی ہوئی ہے تو ابراہیم ابن ادم اس طرح اپنے پروٹوکول کو تباہ ہوتے دیکھ کر بہت غضبناک ہوا اور غصے میں آ گیا تو وہ بچاری تو اس لئے سوئی تھی کہ آدمی امیر ہو یا غریب ہو شاہ ہو یا گدا ہو وہ زہرہ حساسات تو یقصہ ہوتے ہیں یہ تو نہیں امیر لوگوں کو اچھے بستر کے اوپر نید آتی ہے غریبوں کو نہیں آتی ہے غریبوں کو بلکہ امیروں سے اچھی آتی ہے تو وہ بچاری سوئی تھوڑی دیر کے لئے کہ اوپر سے بادشاہ سلامت بھی آ گیا تو انہوں نے جگایا بھی اس بچاری کو چار پانچ دنڈے جھینہ وہ نقص سزا دے دی تو وہ بچاری بدھواس ہو کر اٹھی اور معافی کے لئے یہ ہاتھ جوڑ دیئے کہ بادشاہ سلامت غلطی ہوگی معاف کر دی دیئے اچھا تھوڑی دیر تک تو وہ روتی رہی لیکن پھر اچانک ہی وہ آسمان کی طرف مو کر کے ہسنے لگی بس ہدایت کا ایک وقت ہوتا ہے جس وقت اللہ چالتا ہے ہدایت آ جاتی ہے اب یہ جو اس کا ہسنا تھا نا یہ ابراہیم ابن ادم کی ہدایت کا سبب بن گیا اس نے اپنی لونڈی سے پوچھا کہ جب رونا تو سمجھا ہوں ہنسی کیوں ہے اس نے کہا بادشاہ سلامت ہسنے کی وجہ بتاؤں تو اور مار کھاؤں تو ابراہیم نے کہا نہیں ماروں گا وعدہ کرتا ہوں نہیں ماروں گا مجھے ہسنے کی وجہ بتا تو اس لونڈی نے کہا کہ بادشاہ سلامت ہستی میں اس لئے ہوں میں سوچ رہی ہوں کہ یہ کیسا بستر ہے میں صرف پانچ مٹ سوئی ہوں اور پانچ ڈنڈے مجھے نقص سزا مل گئی ہے میں سوچ رہی ہوں کہ جو آدمی ساری زندگی سے سو رہا ہے نہ جانے دن قیامت کو اس کو کتنے ڈنڈے پڑیں گے نہ جانے دن قیامت کو اس کو کتنی سزا ملے گی بس لونڈی کا یہ جملہ ابراہیم ابن ادم کی زندگی میں ایک نقطہ انقلاب بن کر داخل ہو گیا ساری رات مسلح بچھا کر رویا اللہ کی حضور توبہ کی گڑ گڑایا اور جب صبح ہوئی تو بھلایا اپنے وزیروں کو مشیروں کو چیلوں چمٹوں کو بھلایا اور بلا کر کہتا ہے کہ یہ رہا تمہارا تاج اور وہ رہا تمہارا تخت سنبھال لو یہ اپنا درد سار اور پھر کیا ہوا کہ یہی ابراہیم ابن ادھم جو کبھی اپنی آیاشی کے اندر مصروف تھا پھر اپنے وقت کا امام الولیاء بن گیا پھر امام ابنیفہ کا شاگرد بن گیا میں کہا کرتا ہوں یہ اللہ کے کرم کی بات ہوتی ہے اللہ جب کرم کرنے پر آتا ہے نا جی تو دیوار پر لکھی ہوئی نصیت بھی دل میں اتر جاتی ہے اور جب وہ کرم نہیں کرتا تو پھر نبی کی بات بھی اثر نہیں کرتی اللہ پاک ہمیں ہدایت نصیب فرمائے اور اچھے لوگوں کی صحبت نصیب